نمسکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ کل سے آپ سبھی کے جیون میں جو بڑی گھٹنا ہونے والی ہے یا گھٹنا کلیگ میں پہلی بار ہوگی جی ہاں دوستوں یہ سمجھ رشتہ ناتہ توڑنا پڑے گا کیونکہ کچھ ایسا ہی موڑ آپ سبھی کے جیون میں آنے والے ہیں جہاں پر آپ کو یہ قدم اٹھانے ہی پڑیں گے اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو آپ موہ مایہ کے جال میں اس پرکار فسیں گے کی سر آپ کا کمایا دھن بھی آپ گوا دیں گے یوں کہیں تو آپ اپنے ہی قسمت کو ٹھکرا دیں گے کیونکہ کل سے آپ سبھی کے جیونکال میں جو بڑی خوش خبری آنے والی ہے سن کر آپ خوشی سے جڑنے والے ہیں پرنتو ہم نے جو آپ کو کہا ہے کہ کچھ لوگوں سے آپ کو رشتہ توڑنا پڑے گا یہ لوگ آپ کے گپت شترو ہے جو پیٹ پیچھے آپ کا ہمیشہ شڑینتر راستے رہتے ہیں جی ہاں دوستوں اور آنے والے چوبیس گھنٹے کے اندر یہ آپ کے جیونکال میں آپ کی خوشیوں سے بہت ہی زیادہ جلنے والے ہیں اس لیے ہم جو بات آپ کو بتانے والے ہیں انہیں آپ دھیان سے سنیے گا جی ہاں دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ آپ نے اپنے جیونکال میں بہت زیادہ محنت کی ہے پھر بھی آپ اپنے محنت کا صحیح پرنام ابھی تک نہیں پائے تھے لیکن دوستوں اپنے اپنے کاریوں میں کبھی بھی ہار نہیں مانی اور ساتھ کے ساتھ کاریے کا جام دیئے پھر بھی آپ کو آپ کی کاریوں کا پھل ابھی تک پرابت نہیں ہوا تھا لیکن دوستوں بھگوان کی کرتے رہے اندھیر نہیں یہ کہا تو آپ سن ہی ہوں گے اور یہ گھٹنا اب آپ سبھی کی جیونکال میں لاغو ہونے والا ہے کل سے آپ سبھی کی محنت کی ساری پھل ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گے اور جو کچھ کبھی آپ سبھی کو ملے گا دیکھ کر آپ خوشی کے آنسو روک نہیں پاؤ گے جی ہاں دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ کل سے آپ سبھی کی جیونکال میں تین بہت ہی مہتوپون گھٹنائیں ہونے والی ہیں یا دوستوں ان تین گھٹناوں کا پراب آپ کے جیون پر اتنا گہرا ہونے والا ہے کہ آپ کا سمپون جیون ہی بدل جائے گا ساتھی ساتھ ماتا لکشمی بھی آپ کے گھر میں پرویش کرنا چاہتی ہیں اور آپ کی دھن سمپتی کو لے کر روپے پیسے کو لے کر جو بھی سمسیائیں جیون میں چل رہی ہیں سمسیائیں یا پون روپ سے سماپت ہونے جا رہے ہیں تو کون سی ہے یہ تین مہتوپون گھٹنائیں اور کس راستے سے ماتا لکشمی آپ کے گھر میں پرویش کریں گے ان سب باتوں کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستوں ہم آپ کے لیے جو جانکاری لے کر آئی ہیں یہ بے حد ہی خاص ہے یہ آپ کے جیون میں کرانتیکاری بدلاؤ لا سکتی ہے آپ کے لیے ہیرے موتی سمان ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں بلکل بھی اس ویڈیو کو مس نہ کریں اس ویڈیو کا گیارہ بھاگ آپ کے جیون کے لیے بے حد ہی مہتوپورن ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ کچھ بات ہے جو آپ کو جاننا بہت آوشک ہے آپ اسے پوری طرح سے انجان ہے کیونکہ آپ کی راشے کے جاتکوں کے اندر ایک وشیش گون یہ پایا جاتا ہے کہ آپ لوگ دوسروں کو خوش کرنے کی بھاونہ میں اور نسوارت بھاو سے کاریہ کرنے کی بھاونہ میں اتنے کھوئے رہتے ہیں کہ آپ اپنے جیون کے بارے میں ٹھیک طرح سے وچار نہیں کر پاتے ہیں منتھن نہیں کر پاتے ہیں اس وجہ سے آپ ان باتوں سے چوک جاتے ہیں جو کی بہت ہی مہتوپورن ہے اور آپ کے جیون کو بدلنے کے لیے آوشک ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ مہتوپورن بات بھی بتانے جا رہے ہیں اسے آپ کو جانا بہت آوشک ہے انیتہ سب کچھ پرابت کرنے کے بعد بھی آپ کا جیون کھوکلا ہی رہے گا اور خالیپن آپ کے جیون میں ہمیشہ بنا ہی رہے گا ہم آپ کے لیے دن رات ایک کر دے بہت محنت کرتی ہیں اور آپ کے لیے جو سروتتم جھان ہے سب سے زیادہ مہتوپورن جانکاری ہے وہ لے کر آتے ہیں بدلے میں آپ سے بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھا کرئے شادی شادی ابھی چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر ہم سے جڑ جائیں ہمارا منوبال بڑھے گا اور ہماری ویڈیو کے مادھیم سے آپ کے جیون میں کرانتیکاری بدلاؤ آ جائیں گے اس بات کی ہم گارنٹی دیتے ہیں کیونکہ دوستوں جو بھی جھان ہم آپ کو دیتے ہیں جو بھی باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ باتیں سادھارن باتیں نہیں ہیں ان باتوں کے بہت بڑے جوتشی اور شاستری پرمان ہوتے ہیں ہم یوں ہی کسی بھی بات کو آپ کو بتانے نہیں لگتے ہیں ہم پہلے خود ان باتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں پر رکھتے ہیں پھر اس کے بعد ان باتوں کے پربھاو کو بھی جانتے ہیں ابھی ہم آپ کو ان باتوں کو بتاتے ہیں جو باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ان باتوں کو یدی آپ اپنے جیون میں جس کا تس اتار لیں گے تو آپ کا جیون نشچت طور پر بدلے گا تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک نیویدن ہے کہ کومنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائمان لکشمی اوشش لکھیں ماتا کا پریم، آشیرواد اور کرپا آپ کو پرابت ہوتی رہے گی دوستوں آج کے اس ویڈیو کی شروعات کریں اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بہت ہی گیانوردھک کہانی بتاتے ہیں اس کہانی کو جاننے کے بعد آپ کا جیون کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا اپنے پرتی آپ کے وچار بدل جائیں گے یہ دوستوں ایک بار کی بات ہے کہ ایک گروہ ہوا کرتے تھے اور ان کے کچھ شششے ہوا کرتے تھے تو شششی کی شکشہ سماپت ہو چکی تھی تو گروہ نے کہا کہ اب تمہاری شکشہ سماپت ہو چکی ہے تو سمپون شششیوں کو اب آشرم سے ودا ہونا ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم آپ کی ایک آخری پریقشہ لینا چاہتے ہیں اسی سے راضی ہو گئے تو گروہ نے کہا کہ اگلے دن سبھی آشرم کے باہر اکٹھے ہوں گے اور ایک دوڑ کا آیوجن کیا جائے گا اور جو ویکتی دوڑ سے واپس سے پہلے آئے گا وہی وجہتہ ہوگا اور اسے ہم اپنی طرف سے کچھ پرسکار بھی دیں گے تو سبھی سے سے اگلے دن اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنی دوڑ شروع کریں تو جب دوڑ شروع کری تو سبھی سے ایک ساتھ وہاں سے دوڑے تھے اور گروہ جی وہی آشرم کے باہر بیٹھ کر اس دوڑ کو سماپتھ ہونے کا انتظار کرنے لگے کافی دیر کے بعد جب سمپورن سے سے ایک ایک کر کے آشرم میں واپس آنے لگی ایک جگہ اکترت ہو گئے تو گروہ جی نے سب سے پوچھا کہ بچوں تم سب نے دوڑ ایک ساتھ شروع کی تھی لیکن انت میں سبھی لوگ الگ الگ کیوں آئے ہیں ایک ساتھ کیوں نہیں آئی ہے تو ششیوں نے بتایا کہ گروہ جی جب ہم نے دوڑ شروع کی تو ہم سب ایک ساتھ ہی توڑ رہے تھے تمام طرح کے راستوں سے ہوتے ہوئے ہم دوڑ کو سماپتھ کرنے جا رہے تھے تب ہی راشتریے میں گیت سنائیے سریندر اندھیری تھی اور سرنگ میں کنکڑ پتھر بہت پڑے ہوئے تھے جو پیروں میں چھپ رہے تھے تو اس وجہ سے کچھ لوگ ان کنکڑ پتھروں سے بچتے ہوئے نکلنے کی کو اتنی دیر سے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کنکڑ پتھروں کو اپنے تھیلے میں رکھ لیا تاکہ دوسروں کے پیروں میں وہ کنکڑ پتھر نہ چوبے اور کچھ لوگوں نے ان کنکڑ پتھروں کی پرواہ نہیں کی اور اپنے پیروں کو بھی زخمی کرتے ہوئے تیزی سے دوڑتے ہوئے نکل گئے تو وہ جلدی آ گئے یہ کہانی سننے کے بعد گرو جی نے کہا کہ اب ان کے ششیوں کو آگے بلاؤ جنہوں نے ان کنکڑ پتھروں کو اپنے تھیلوں میں رکھ لیا تھا کہ دوسروں کے پیروں میں وہ کنکڑ پتھر ناچو گے تو ان سے شو کو آگے بلائیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم اپنے خیالوں میں رکھے ہوئے کنکڑ پتھر کو سامنے نکال دو گرو جی کے سامنے رکھ دو تو ان لوگوں نے رکھا تو جیسے ہی انہوں نے کو کنکڑ پتھر گرو جی کے سامنے رکھے سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں سب ہی دوستوں کو کنکڑ پتھر اصل میں ہیمتی ہیرے موتی تھے اصل میں گرو جی نے جس پرتیوگیتہ کا آیوجن کیا تھا وہ کوئی دوڑ پرتیوگیتہ نہیں تھی دوستوں ششیوں کے من کو ٹٹولنے کی ایک ویوستہ تھی گرو جی نے جان بوجھ کر بچوں کو اچھت سرنگ میں بھیجا جس میں خوب اندھیرہ تھا اور راستے میں تمام کنکڑ پتھر ڈالے ہوئے تھے لیکن اصل میں وہ کنکڑ پتھر خزانہ تھا جس میں کی ہیرے موتی تھے لیکن اس شو کو یہ بات پتا نہیں لیکن گرو کو یہ بات پتا تھی جن بچوں کے من میں نسوارت بھاو سے سیوہ کرنے کا ابھاو تھا انہوں نے ان کا پتھروں کو اپنے خیالوں میں رکھا تاکہ کسی اور کے پیر زخمی نہ ہو جائے اور جنہوں نے دوسروں کی پرواہ نہیں کی وہے دوڑ کر اس سرنگ سے باہر نکل گئے لیکن ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آیا لیکن جنہوں نے نسوارت بھاو سے سیوہ کی اصل میں ان کے ہاتھ میں ہیرے موتی آئے اس کہانی سے دوستوں ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی سیوہ کرنے میں دوسروں کو خوش کرنے میں نسوارت بھاو سے مدد کرنے میں وشواس رکھتے ہیں بھگوان ان کی جھولی میں ہیرے موتی بھر دیتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ جیون کی دوڑ میں ایسے لوگ تھوڑا پیچھے رہ جائیں پریشان دکھائی دیں لیکن اصل میں ان کے کرم کے ہیرے موتی ان کے تھیلی میں بھرے ہوئے ہیں جو انہوں نے سویم ہی کھٹے کیے ہوئے ہیں ایسے لوگ بھگوان کے بہت ادھک پریے ہوتے ہیں جیسے کہ وہاں شش گرو جی کے بہت ادھک پریے بن گئے تھے یہ جو کہانی ہم نے سنائی آپ کو یہ اصل میں آپ کی اپنی کہانی ہے کیونکہ آپ کا بھی سوہبھاو تو یہی ہے آپ بھی تو سب کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آس پاس جو بھی لوگ ہیں وہ ہمیشہ پرسند رہے خوش رہے اس کے لیے آپ بہت محنت کرتی ہیں آپ اپنی اچھاؤں کو مار لیتے ہیں لیکن دوسروں کی اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے بھرسک پریاس کرتے ہیں اصل میں دیکھا جائے تو آپ نسوارت بھاو سے اپنے رشتوں کو نبھاتے ہیں پھر بدلے میں چاہے آپ کو بھلے ہی کوئی سممان دیا نہ دے پریم ملے یا نہ ملے اس سے آپ کو زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے آپ کے چہرے پر ایک مسکراہت رہتی ہے اور آپ لگاتار محنت کرتے رہتے ہیں پریاس کرتے رہتے ہیں لیکن ایک بات اوشش ہے کہ آپ مند سے تھوڑا دکھی اوشش رہتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کے مند میں لگا رہتا ہے کہ آپ کی اتنی محنت ہے اتنا پریم اور سنگھرش کو کوئی سمجھ کیوں نہیں پاتا ہے کیوں لوگ آپ کو وہ سممان عزت پریم نہیں دیتے جس کے آپس میں ادھکاری ہے تو دوستوں آپ بلکل چنتہ مت کریے آپ کا جو نسوارت بھاو ہے اسے مانو بے شک نہ دیکھ پائے لیکن بھگوان اسے اوشش دیکھ رہے ہیں اور آپ کی جھولی میں کرم کے ہیرے موتی آتے جا رہے ہیں ایک نہ ایک دن وہ اوشش آئے گا جو آپ کی ہر ایک اچھا ہر ایک منوکامنا نشچت طور پر پورن ہوگی آپ جو بھی کچھ اپنے جیون میں چاہتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو اوشش ہی پرابت ہوگا دوستوں ہم آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آرادھے پر آپ جس کی بھی پوجا کریں ویسے تو آپ بہت دھارمک پرورتی کے انسان ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کے من میں بھگوان کو لکھ کر سمجھائیں اتپنہ ہونے لگتی ہے کبھی کبھی آپ کے من میں کروڈ بھی اتپنہ ہوتا ہے کہ آخر آپ کی شادی ایسا کیوں ہوتا ہے کشت پریشانیاں آپ کو لگاتار کیوں ملتی رہتی ہے کیوں آپ کا جیون سنگھرش سے بھرا ہوا ہے تو بھگوان کے لیے کبھی کبھی آپ کے من میں کروڈ بھی اتپنہ ہو جاتا ہے تو ہم آپ سے بس اتنا کہنا چاہتی ہے کہ دوستوں آپ کو بھگوان کے اوپر سے اپنی آستھا دیکھنے نہیں دینی ہے دوستوں آج نہیں تو کل آپ کو سب کچھ پرابت ہوگا اور بھگوان سویم آپ کو سب کچھ اپنے ہاتھوں سے دیں گے ہم نے کئی ایسے اداہرن اپنے جیون میں دیکھے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ جیون کا کشت پریشانیوں میں بیتا اس کے بعد جب بھاگی کی سو بھاگی کی برسات ان کے اوپر ہوئی بھگوان نے ان کا ہاتھ پکڑا تو پھر اتنی کامیابی ملی اتنی کامیابی ملی کہ لوگ حق کے بکے رہ گئے جی ہاں دوستوں یہی آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے آج نہیں تو کل آپ کو ایشور میں وشواس بنائے رکھنا ہے تو اب بات کرتے ہیں تین بڑی گھٹناوں کی جو اس نوراتری آپ کے جیون میں ہوگی اور آپ کا جیون بدلنے والی ہے تو سب سے پہلی گھٹنا یہ ہوگی کہ آپ کی ایک ایسے انسان سے ملاقات ہوگی جو اصل میں آپ کا سچا ہمدرد ہوگا مارک درشک ہوگا اور آپ سے سچ مچ میں پریم کرنے والا ہوگا جو دل سے یہی چاہے گا کہ آپ کامیاب ہو آپ کی دکھ تکلیف پریشانی جیون کے سمپون کشت دور ہو جس میں بھائی آپ کا مددگار ہوگا جی ہاں دوستو یہ انسان آپ مان سکتے ہیں کہ بھگوان کا بھیجا ہوا دودھ ہے یا پھر ایک مادھیم ہے جو بھگوان نے آپ کے لئے چنا ہے دوستو یاد رکھیں کہ جب کوئی بھکت سچے من سے بھگوان کی پوجا آرادھنا کرتا ہے ہردے سے بھی شدھ اور پویتر ہوتا ہے تو بھگوان اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن تبھی بھگوان ساکشات کسی کے سامنے پرکٹ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ مانو کی کشمتہ سے باہر ہے کہ وہ بھگوان کے درشن اس شریر سے کر سکے تو اس وجہ سے بھگوان کسی نہ کسی کو مادھیم بنا کر انسان کی مدد کرنے کے لئے بھیجتے ہیں تو بس آپ کے ساتھ بھی اب یہی ہونے والا ہے کہ اس نوراتری میں آپ کے ساتھ ایک ایسے ویقتی کی ملاقات ہوگی جو آپ کا سچا ہمدرد ہوگا آپ کا مارک درشک ہوگا اور آپ کو بہت مدد کرے گا جی ہاں دوستوں اب بات کرتے ہیں دوسری گھٹنا کے بارے میں دوسری گھٹنا یہ ہے دوستوں کی آپ کا کوئی ایک ویواد ہے جو لمبے سمجھ سے الجھا ہوا ہے یا پھر کوئی کرزہ وغیرہ ہے جو آپ کو مانسک پیڑا دے رہا ہے اب یدی آپ کا کوئی ویواد ہے تو وہ سلج نہیں لگے گا اس میں گتی آ جائے گی اور یدی آپ کے اوپر کسی پرکار کا کوئی کرزہ وغیرہ ہے تو آپ اس کرز کو چکانے کے مادھیم سے راشتری ادھی کھلنے لگیں گے کل ملا کر کہا جائے تو آپ کی جو الجھن ہے جو ماسک ملا ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی اب تیسری مہتوپون خبر دوستوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کو آکسم دھن لاب ہوگا ہم آپ کو بتا دیں کہ ماتا لکشمی سویم آپ کے گھر میں آنا چاہتے ہیں پرویش کرنا چاہتی ہے آپ کی راشے میں کچھ اس پرکار کا گرہ یوگ بن رہا ہے کہ آپ کے گھر میں سویم کسی بھی پرکار کا یوگ بنتا ہے تو اسی یوگ میں جاتک کو سیدھا سیدھا لاب تو پرابط ہوتا ہے لیکن یدی جاتک کچھ گلتیاں کر جائے تو کالا بہت ادھک پرابط نہیں ہو پاتا ہے یعنی کہ رکاوٹ اتپن ہو جاتی ہے اور ماتا لکشمی کے ایسی دیوی ہیں جن کو چنچلا بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ یدی انہوں نے آپ کے پاس آنے کا من بنا لیا اور کسی بات کی وجہ سے ان کا من بدل گیا تو وہ ترنت راستہ بدل کر کہیں اور بھی چلی جائے گی تو ماتا لکشمی کو آکرشت کرنا اپنے گھر میں وراج مان کر پانا بہت مشکل کاریہ ہوتا ہے اس کے لیے کئی پرکار کی شرطیں ہوتی ہیں ماتا کی جو آپ کو ماننی پڑتی ہیں تو آپ کو بھی ان شبدوں کو ماننا پڑے گا انیت یہ وشیش یوگ آپ کو کوئی لاب پہنچا نہیں پائے گا اور یدی لاب ہوگا بھی تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دے گا یعنی آنشک لاب ہی ہوگا تو اب اس یوگ کا پورا فائدہ آپ کو کیسے پہنچے گا دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلا کام کہ صبح کے سمئے اپنے گھر پر یعنی اپنے دروازے پر صاف صفائی کریں گھر کا مکھے دروازہ کھول کر رکھیں اور سنچن کرنے کے بعد گائے کے گھی کا ایک دیپک اوش جلائیں یدی ہو سکے تو گائے کے گوبر سے تھوڑا سا لیپن کرنے کے بعد آٹھے اور ہلدی سے ایک شوق پورے جس میں دوستوں دو تین دنوں میں ہی اس کا پر دکھائی دینے لگے گا دوستوں یاد رکھو کہ اس دیپا والی سے پہلے آپ کے جیون کو بدلنے کے وشیش موقع پرابت ہو رہی ہے آپ ان کا پورا لاب لینا ہے آپ کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے بھرم کی ستھی اپنے دماغ میں اتپن ہونے نہیں دیں گے اور ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں ان اپائیوں کو آپ کو نشجت طور پر کرنا ہے ان یہ موقع نکل گیا تو پھر نہ جانے کب ایسا افسر ایسی گرہ ستھی بنیں گی جو آپ کو لاب دیں گے دوست ہم آپ سے بار بے حد ہی گپت اپائے دوستوں بڑی بڑی ویاپاری ادیوگ پتی اس اپائے کو کرتے ہیں کوئی کسی کو بتاتا نہیں ہے دوستوں لوگ بہت موٹی رکم مانگ کرتے ہیں پھر ایسے بڑے اپائے بتاتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ دھیان سے سنیے جیون نہ کچھ چھوٹا موٹا جیو وغیرہ ہوگا آپ اس میں رکھتے ہوں گے تو اب اسی کے سمبند یہ اپائے ہے دھیان سے سنیے ہم ایک دھن کی پوٹلی بنائیں گے دھن کی پوٹلی کیا ہوتی ہے دھن کی پوٹلی ایک ایسی سامگری ہوتی ہے جو کی ماتا لکشمی کی اُرجا ترنگیں ہیں انہیں بہت ہی شکتشالی طور پر اپنی اور آکرشت کرتی ہے یا یوں کہیں کہ ایک چمبک کے سمان اپنی اور ماتا لکشمی یدی آپ کی اور نہ بھی آنا چاہ رہی ہوگی تب بھی وہ انہیں اپنی اور آکرشت کر لے گی کی وہ ہے ہی پہلے سے پریوگ نا ایک لال رنگ کا چوکور کپڑا لیں اور اس کپڑے میں آپ جس سامگری کو رکھیں گے اسے آپ دھیان سے سنیے ہم آپ کو ماترہ بھی بتاتے جائیں گے سب سے پہلے آپ اس پوٹلی میں گیارہ چاول کے دانے چاول کے دانے ہلدی میں ڈوبے ہوئے ہونے چاہیے جب کوئی چاول کا دانہ ہلدی میں ڈوب جاتا ہے تو وہ اچھا بن جاتا ہے اب اس میں آپ کو دھیان ہی رکھنا ہے ایک بھی چاول کا دانہ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ چاندی کا چوکور ٹکڑا رکھیں گے جدی چاندی چوکور ٹکڑا نہیں ہے تو آپ چاندی آشک کا بھی رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ایک سپاری رکھیں گے پھر اس کے بعد آپ ساتھ لکشمی کوڑیا رکھیں گے اور ساتھ کمل گٹے رکھیں گے جی ہاں دوستو یہ آپ کی دھن کی پوٹلی بن گئی ہے آپ بار کا دن سربوت تم ہوتا ہے لیکن اب نورات ختم ہو چکا ہے لیکن دیپا ولی آ رہا ہے تو ان میں آپ کسی بھی دن اس پرکریا کو کر سکتی ہیں یاد رکھیں کہ اس پرکریا کو شام کے سمیح ہی کرنا ہے دن میں آپ اسے نہ کریں اور اس پرکریا کے بارے میں آپ کبھی بھی کسی سے کسی بھی پرکار کی چرچہ نہیں کریں گے یہ بے حد ہی گپت ہوگا اپائے چاہے کوئی بھی ہو وہ گپت جتنا رہے گا اتنا ہی زیادہ پھلت ہوگا دوستو یاد رکھیں جوگ جگت اور منتر اپائے والے تباہی جب کرے تو ہے کہیں سے اس کے بارے میں آپ کسی سے کوئی چرچہ نہ کریں اور جگت یعنی کہ آپ کار کرنے کی جو بھی گتی ویدھی لگا رہے ہیں دماغ لگا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی کسی کو نہ بتائیں کی آپ نے کیا یوج بنائی ہے اس کے بارے میں بھی کسی کو نہ بتائیں اور رہے ہیں ان کو بھی آپ کسی کو نہ بتائیں ان کا پھل ہی تب پرابط ہوتا ہے جب انہیں گپت رکھا جائے گا کسی سے چرچہ کی جائے تو بس ان باتوں کا آپ دھیان رکھیں ہم پھر سے آپ سے ایک بات اور کہیں گے کہ پورے بھاو کے ساتھ آپ ان کاریوں کو کریں ان اوپائیوں کو آزمائیں اور نشچت ہی آپ کے گھر میں سک سمردھی آ جائے گی آپ کا جیون بدل جائے گا سب سے بڑی بات کہ آپ کو مان سک شانتی اور آر آر رکھنا ہے اور ایشور میں گہری آستھ بنا کر رکھنی ہے اور کسی بھی پرکار کی نکاراتمک گتی ویدھی میں شامل نہیں ہو دوستو یدی آپ کی راشی کے جات تک کسی بھی پرکار کی نکاراتمک گتی شامل ہوں گے نکاراتمک لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے آپ کی ترقی میں بادھا آ جائے گی جو لوگ شراب پی تے ہیں جو لوگ جوا وغیرہ کھیلتے ہیں یا پھر کسی انی پرکار کی نکاراتمک گتی ویدھی میں شامل رہتے ہیں ان کا اس جیون میں ترقی کا راستہ کبھی نہیں کھولے گا ہم اس بات کی گارنٹی دیتے کی آپ اپنی سہت کا بھی تھوڑا خیال رکھیں کیونکہ اس سمیہ کچھ ایسا آپ کی ستھیتی یوگ بن رہا ہے کہ آپ کی سہت ہو سکتی ہے کمر کمر کے نچلے حصے میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہیں اور پیٹ کے انفیکشن بھی آپ کو پریشان کر سکتے ہیں آج بھی سے جڑی ہوئی سمسی آئیں بھی آپ کو ہو سکتی ہیں یوگ پرانا یام آدھیاتم آپ اپنے جیون میں شامل کریں سبح کے وقت جب آپ سو کر جاگے تو تھوڑی دیر یوگ اور پرانا یام اوش یہ آپ کو آدھیاتم بھی بنائے گا مانسک شدتہ بھی دے اور آپ کی ترقی میں ایک سیڈی کی طرح کارے کرے گا یقین مانیے دوستوں کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کو ویرام دیتے ہیں من میں یدی کوئی بھی پرشن اٹھتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھے ہم آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے کمنٹ میں پوری بھکتی بھاو کے ساتھ جائمان لکشمی اوشش لکھیں جائمان لکشمی اوشش لکھیں ماتا کا سیدھا پریم اور آشیرواد آپ کو پرابت ہوگا جیون آپ کا سکھ اور سمرد جب بھر جائے گا علی جان وردھک ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد جائم ات